اور وہ اس میں آسانی ہوتی تھی لیکن برحال اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو میں نے قرآن میں اس کا پڑھا اور اس کا جو آسانی کا ایک سب سے بہترین طریقہ ہے کہ وہ ایک دران حمل آپ نے یاسین شریف خود پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سہیر امیدہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا جب میں سوشی تھی ہم آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں بتاتے ہیں مقلب کاروبار کا شادی نہیں ہو رہی ہو رہی ہے بچوں کے لیے یہ وہ ایک بہت بڑا جو ایک مرحلہ ہے کسی بھی عورت کے لیے وہ ہے زچکی کا جو وقت ہوتا ہے اس کی جو تکلیف ہوتی ہے اچھا میں نے کہا سوچا کہ ہم نے تو کبھی اس پہ بات ہی نہیں کی کہ اس وقت میں ایک تو یہ کہ آپ کو حمد بھی ملے حوصلہ بھی ملے اور آپ کی درد میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ تکلیف میں مطلع کیے بغیر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اس کیلئے بھی تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے نا آج کل تو لوگ اپیڈرویل لگا لیتے ہیں وہ پینلیس ڈیلیوری کے لیے یہ وہ لیکن میں نے اس کے بہت سائیڈ فیکٹس تنے ہیں اور وہی بات ہے کہ جو اللہ کا بنایا وہ نیچرل طریقہ ہے وہ میرا خال میں بہترین ہے اور اپیڈرویل لگانے والی پرشنٹیج تو بہت کام ہے کیونکہ وہ ہاسپٹلز وہ فسیلٹیز کتنے لوگ ہمارے افورڈ کر سکتے ہیں زیادہ تر تو ہمارے لوگ کچھ گھروں میں آج بھی گھروں میں بچوں کی بیدائش ہوتی ہے کچھ سرکاری ہاسپٹلوں میں کچھ نارمل ہاسپٹلز میں زچکی کے دوران جو ایک تو جو اس وقت اور اس سے پہلے بھی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اللہ آسانی پیدا کرے تو اچھا ویسے میں نے خود سارے زندگی جو کیا ہے اپنی دوران زچ کی جو مجھے جتنا پتا تھا کہ میں نے ایک تو صبح فجر کے نماز کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان ضرور پڑتی تھی اس سے مجھے بہت سکون رہتا تھا مختلف برشانیاں آئیں تکالیف آتی ہیں لیکن اللہ اس کو صحت اور خستی کے ذات نبیڑ دیتا ہے بہتری کے ساتھ ختم کر دیتا ہے مرحال لیکن اب جو میں نے تھوڑا سا اس پر سرچ کیا ہمارے بڑے بڑے بہت سارے چیزیں بتاتے تھے کوئی کہتا تھا سورہ مریم پڑھنا چاہیے ریگولر مختلف لوگ مختلف باتیں بتاتے ہیں ایک مجھے یاد ہے لکڑی کا ایسا تہنیوں کا ایسے بنا ہوتا تھا اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں یہ تہنیا بلکہ لگتا تھا کہ انسانی مٹھی ہے اور وہ ایسے بند ہے اور اس لکڑیوں سے بنی ہوتی تھی مجھے کس نے دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ پیڑ کا ہے حصہ جو ایسے فنگرز ٹائپ شیپ بنی ہوتی تھی تو مجھے کس نے بتایا یہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہماری حضرت اسلام کی والدہ تھی جس سپیڑ کے نیچے جب ڈیلیوری ہوئی تھی تو وہ سپیڑ کی شاکھوں کو جیسے انہوں نے پکڑا تھا اسی کی شیپ بن گئی اب ایسے میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے تو وہ شاید تیورنگ ڈیلیوری وہ پانی میں ڈال دیتے تھے اور وہ اس میں آسانی ہوتی تھی لیکن برحال اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو میں نے قرآن میں اس کا پڑھا اور اس کا جو آسانی کا ایک سب سے بہترین طریقہ ہے کہ وہ ایک دران حمل آپ نے یاسین شریف خود پڑھ کر آپ نے پانی میں دم کرنا اور وہ پانی آپ نے اپنے لیے وہی رکھنا ہے جو یا جو زچکی میں خاتون ہے جس کا حمل ہے اس کو وہی پانی پلانا ہے یاسین کا پڑھا ہوا پانی آپ نے پلانا ہے اور جس دن آپ کے ڈیلیوری ہے اس دن بھی وہی پانی پینا ہے اور اس میں یاسین شریف پڑھ کر ڈیلی ایک بار دم کر دیں اور وہ پانی رکھ لیں ان لوگوں کے لیے جو خواتین حاملہ ہیں اور جن کے دران زچگی اور اس پورے پیرٹ کے درمیان انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی انتہائی آسانی کرے گا اور آپ اس مشکل مرحلے سے بڑی خیر و خوبی سے صحت مندی زندگی کے ساتھ بچے کی زندگی کے ساتھ اور اپنی صحت اور زندگی کے ساتھ آپ انشاءاللہ تعالی اس مرحلے سے گزریں گی کیونکہ بے شک اللہ کی کلام میں بہت طاقت ہے اور اللہ غفر الرحیم ہے اور اللہ خود پیدا کرتا ہے یا یہ طاقت اس نے عورت کو دیا ہے بہت شکریہ